موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ایم پی نیوز میں ہوں ندھی آپ کے ساتھ احتیاسک دن احتیاسک فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اعلان کے بعد پورے دیش میں پرتیقریہوں کا دور جاری ہے ایسے میں ہم بات کریں مدیپردیش کی تو مدیپردیش کے مکہ منتری کملنات کی پرتیقریہ بھی سامنے آ چکی ہے حالانکہ سرکشہ ویوستہوں کو لے کر وہ پوری طرح سے پینی نظر بنایا ہوئے ہیں مونیٹرنگ کر رہے ہیں لگاتار اسی دوران ایک پریس کانفرنس بھی مکہ منتری نے کی ہے اور اپنی پرتیقریہ دی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر اسی بارے میں چرچہ کریں گے ہمارے سمواد آتا سندیب جی سے سندیب جی مکہ منتری کملنات کی پرتیقریہ کو لے کر کیا کچھ اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس بلکل اس طور پر نیدی دیکھے جائے کہ آیودھیا کا جو فیصلہ ہے اس کو لے کر اب پوری طریقے سے تصبیر صاف ہو گئی ہے لیکن خاص طور پر اگر مدیپردیش کی بات کرے تو یہاں پر اگر فلحال بات کرے تو کوئی ایسی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے فلحال یہاں پر آمن اور شاندی خائم ہے اور مدیپردیش کے مکہ منتری کملنات خود نیدھی اس پورے ماملے کو لے کر جو ہے پورے پردیش کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں نہ صرف وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں بلکہ پورے ایکشن موڈ میں بھی نظر آ رہے ہیں انہوں نے پولیس کو فری ہینڈ دے رکھا ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے یا کوئی بھی جو ہے ویکتی یا ویشیش جو بھی کوئی ہو وہ کسی طرح کی آشانتی فیلاتا ہے تو تورنت کاروائی کر رہے ہیں تو یہاں پر پوری طریقے سے اگر بات کریں مکہ منتری کملنات کی نیدھی تو اس سپریم کورٹ کا جیسے ہی ورڈکٹ آیا ہے اس کے بعد سے مدیپردیش کی شانتی صدبہ اور سوہارد کے لیے انہوں نے پولیس پرساشن کی لگتار مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور جتنے بھی دورے تھے آج مدیپردیش میں انہوں نے نا صرف نرست کیا ہے بلکہ راستی رازدھانی دلی سے جب وہ مدیپردیش کی رازدھانی بھوپال پہنچے تو اپنے بنگلے پر جانے کی بزا ہے وہ خود سیدھے پولیس ہیڈکوارٹر پہنچے اور یہاں پر انہوں نے سورکشہ بیوستہ کی تمام جانکاریاں لیے ہیں اور پولیس ادھکاریوں کو پرساشنیک ادھکاریوں کو سکت نردیش بھی دیے گئے ہیں اور اگر اب بات کریں ان کے ورڈکٹ فیصلے کو لے کر تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی رام مندر کا جو مدہ ہے اس سے کوئی بھی ویکتی انجان نہیں ہے سبھی کو پتا ہے سالوں سے یہ جو مدہ ہے وہ چلا آ رہا ہے اور اس پر جو ہے سبھی دھرموں کے سہمتی ہے اور سبھی کو شانتی بنایا رکھنا چاہیے اور سبھی کو اس فیصلے کا سممان کرنا چاہیے تو کل ملا کر یہاں پر کملناتھ نے یہ سندیز دیا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ اس فیصلے کو راجنیتک منچ پر نہیں لے جانا چاہیے یہ کسی دھرم وشیش کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ ہندوستان کا فیصلہ ہے تو کل ملا کر یہاں پر اگر بات کریں مدہ پردیش کی تو فیلحال مدہ پردیش سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہاں پر امن شانتی بنانے میں پوری طریقے سے تت پر نظر آ رہا ہے خود سی ایم کملناتھ نے مدہ پردیش کی شرکشہ ویوستہ کی کمان اپنے ہاتھ میں سمال رکھی یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے خود پولیس کنٹرول روم میں بیٹھ کر نہ صرف مانیٹرنگ کر رہے ہیں بلکہ پل پل کی اپ ڈیٹس بھی لے رہے ہیں تمام بڑے شہروں پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور ہمیشہ جو ہے لگاتار جتنے بھی پرشاشنیک ادھیکاری ہیں اور جتنے بھی پولیس کرمی ہیں سبھی کے سمپرکم ہیں اور انہوں نے جو بات کہیے اگر بات کریں ان کی پریس کانفرنس میں تو انہوں نے بات کہیے کہ مدھپردیش میں شانتی بنایا رکھنے کے لیے کیندر سرکار نے بھی انہیں مدد کا آشواشن دیا اور خود گرہ منتری امیشہ سے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور امیشہ نے انہیں آشواشن دیا ہے کہ اگر مدھپردیش میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے تو کیندر سرکار پیچھے نہیں ہٹے گی مدھپردیش کو ہر طرح ہر اسطر کی سرکشہ ویوستہ موہیا کرانے کے لیے کیندر سرکار پرتی بدھد ہے اور یہی آشواشن گرہ منتری امیشہ نے سی ام کملنات کو دیا تو ساف طور پر یہاں پر کیونکہ ایک بڑا فیصلہ ہے بڑا مددہ تھا اور اس پر یہاں پر کوئی سیاست ہونے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے بلکہ تمام جتنے بھی راجنیتک دل ہیں تمام جتنے بھی سنگٹ ہیں وہ ایک جھوٹ ہو کر فیلال مدھپردیش کی امن اور شانتی کے لیے تطپر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی تو موکی منتری کملنات پوری طرح سے سترک ہے سرکشہ ویوستہوں کو لے کر ایسے میں اگر بات کریں مدھپردیش کی تو کئی علاقے یا کئی شہر ایسے ہیں جو بہت سمویدن شیل ہے جہاں الگ الگ سمودائے کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ایسے میں یہاں پر سوچا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس فیصلے کو لے کر ابھی تورت نہیں لیکن کچھ وقت بعد کچھ ایسی گھٹنائے ہو سکتی ہے تو کس طرح کی سرکشہ انتظام دیکھے جا رہے ہیں مدھپردیش میں اور کب تک یہ ویوستہیں پکتہ اسی طرح رہیں گی نشطور پر اگر دیکھا جائے ندھی تو فیلحال اگر ہم بات کریں کہ یہ سرکشہ ویوستہیں کب تک دیکھی جائے تو ہم ایک پرارامبک انداجے کے طور پر بتا سکتے ہیں کہ قریب تین سے چار دن یہ سرکشہ ویوستہ اسی طریقے سے رہے گی کیونکہ ابھی فیصلہ آیا ہے اور ایسے میں پولیش پرشاشن اور شاشن پرشاشن کسی بھی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں دینا چاہتا ہے لیاز اگر ہم بات کریں شمویدن شہروں کی تو رازدھانی بھوپال، اندور، چھندوڑا، گوالیر سہید تمام ایسے بڑے سہر ہیں جبلپور جیسے بڑے شہر ہیں جہاں پر جو ہے جو کہیں نہ کہیں آشانتی کا جو ماحول ہے اس کو سمبھابنا زیادہ رہتی ہے تو ایسی جگہ پر یہاں پر شاشن پرشاشن نے سرکشہ ویوستہ کا پکتہ انتظامات کیا رازدھانی بھوپال کو ابھید قلے میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور ایسے حالات ہیں وہاں پر کہ وہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے تو پل ملا کر رازدھانی بھوپال میں سرکشہ ویوستہ جو ہے چاک چوبن نظر آ رہی ہے اور یہاں پر تمام جتنے بھی سرکشہ بلوں کی ٹکڑی ہے وہ چپے چپے پر مستہد ہے آرثک رازدھانی اندور کی بات کریں تو یہاں پر بھی راجبڑا سہی تمام ایسے جگہ ہیں چاہے ہم بڑی بڑی جگہوں کا ذکر کریں تو اس میں شمویدن سیل علاقوں میں پولیس پرشاشن پوری طریقے مستہد نظر آ رہا ہے اور باقاعدہ اندور میں تو ایسا نظارہ ہے ندھی کی باقاعدہ پولیس پرشاشن نے بنکر لگا کر جو ہے سرکشہ کی کمان سمال رکھ رہے کی اور ہر طریقے سے نپٹنے ہر طریقے کی ستیتی سے نپٹنے کے لیے پکتہ انتظامات کی ہیں زگے زگے پولیس پرشاشن تینات ہیں ایسا ہی زبلپور چھنڈوارا سہی تمام بڑے شہر ہیں مدیپردیس کے جہاں پر پولیس پرشاشن اور ان جو سرکشہ بل ہیں وہ ایک ایک بارک گتی ویڈیو پر نظر رکھی جارہی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جس طریقے سے سرکشہ کو دیکھتے ہوئے پولیس پرشاشن چیکنگ ابھیان چلا رہا ہے گاڑیوں کی تلاشی لی جارہی ہے انجان ویکتی کو شنکہ ہونے پر پوچھ پوستاج کی جارہی ہے اندور کلیکٹر لوکش کمار جاتا انہیں یہ اپیل بھی کی ہے عام لوگوں سے کہ اگر انہیں کسی سنگٹن یا کسی ایسے سندگ دی ویکتی کے بارے میں کوئی جانکاری ملتی ہے تو اس جانکاری کو تورنت شاشن پرشاشن کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ وہ جو ہے اسطیتی کو نیاندرت کر سکے تو کل ملا کر دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر پورے مدھپردیش میں سرکشہ ویوستہ پوری طریقے سے چاک چوبن نظر آ رہی ہے اور تمام شہروں میں چپے چپے پر پولیس کرمی اور سرکشہ بل کو تینات کر دیا گیا ہے اور ہر وہ اسطیتی سے نپٹنے کے لیے وہ جو ہے پوری طریقے سے مستید نظر آ رہے کیونکہ یہاں پر اگر بات کریں تو پولیس پرشاشن نے بہت پہلے سے ہی جو ہے اس تمام اسطیتی سے نپٹنے کی پوری نہ صرف ٹریننگ لی تھی بلکہ فلیک مارس نکال کر یہ سندیش بھی دینے کی کوشش کی تھی کہ اپرادی اگر کسی طرح کی اشانتی فیلانا چاہے گا تو اس کی خیر نہیں ہے اور ایک اور بڑی اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ شوشل میڈیا پر باریک کی سے مدھپردیش میں جو ہے سائبر جو سیل ہے وہ نظر رکھ رہی ہے پوری مونٹرنگ کی جا رہی ہے تمام جتنے بھی فیس بک جو فیس بک ہے ٹویٹر ہے تمام طرح کے جو سوشل ویب سائٹس ہیں ان پر نظر رکھی جا رہی ہے اور مونٹرنگ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کوئی ویکتی کسی بھی بھڑکاؤ پوست ہے تو اس پر ترنت کاروائی ہوگے تو کل ملا کر یہاں پر سیدھی طور پر یہ بات ہے ندھی یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ سبھی کو معلوم ہے اس فیصلے کو لے کر جو سالہ دسہ کو پورانا جو معاملہ تھا وہ نہ صرف ختم ہو ہے بلکہ سپریم کوٹ نے بھی اسپسٹ کر دیا ہے کہ ایودھیا میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا تو یہاں پر مدھ پردیش کی بات کرے تو سی ایم کملنات پوری طریقے سے مدھ پردیش میں سانتی بیوستہ بنائے رکھنے کے لیے جو ہے تمام طرح کے پریاس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی تو پوری طرح سے مکھے منتری نے کمان سنبھال رکھی ہے کہ کسی بھی طرح کی اپنی گھٹنا کہیں پر بھی نہ ہو سندگ دو وقتیوں سے پوشتاج کی جا رہی ہے باری کی ساتھ ساتھ ہر چوراہ پر اترکت پولیس بل تینات کیا گیا ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کرے تو اس پر بھی پینی نظر بنائے ہوئے سرکار ایسے میں یہاں پر دعویٰ کیا جا سکتا ہے شانتی پون طریقے سے اس فیصلے کا سواغت کرے جنت سرکار بھی چاہتی حالان دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آگا میں کچھ دنوں کے حالات کیسے رہتے مدھ پر دیش میں لگاتار اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچ آئیں گے فیلحال سندیب جن تمام جانکاریوں کے لئے آپ بہت بہت دنیواد ایمپی نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ایمپی نیوز دنیواد